نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا کرائم تک پہ میں ہوں فررق خیدر اور میرے ساتھ ہیں چراغ گوٹھی جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چھبیس گیارہ حملوں کی آج چھبیس گیارہ حملوں کی برسی ہے اور آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم وہ زخم نہیں بھول پائے ہیں وہ اس درد کو ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں جو چھبیس گیارہ سے لے کے اگلے دو دنوں تک پاکستان سے آئے آتنگوادیوں نے ہمیں وہ زخم دیئے تھے آپ اس دن کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بہت بڑی اس کو ترازدی بولا جائے گا جس طرح سے ممبئی پر اٹیک ہوا گیارہ سے زیادہ پلیسز پر اٹیک ہوا ایک سو پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تین سو کے آس پاس لوگ غائل ہوئے ایٹی ایس چیف جو تھے حیمن کر کرے سمیت تمام جو وہاں پر پولیس افسر تھے کچھ اور افسر تھے وہ شہید ہو گئے اور ایسے میں کافی لوگوں کی جانیں بچائی گئی لیکن جس طرح سے یہ ہم خود بٹنیس رہے ہم نے خود دیکھا کہ اس طرح سے اینس جی کمانڈوز نے پورا آپریشن سنبھالا اور کئی دن لگ گئے میں کہوں گا کہ اس پورے آپریشن کو انجام دینے میں اور آتنک وادیوں کو نیوٹلائز کرنے میں جس میں جو ازمل کساب تھا ان کو تو فانسی کے سزا ہو گئی ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ بھی صاف ہوا کہ اس طرح سے آتنک وادیوں نے سمدری مارک کا استعمال کی اور وہ وہاں سے ممبئی یعنی آرثک جو مہا نگری ہے وہاں پہنچے اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے زبردست تھریقے سے جو ہے وہ قتلیام بچایا تو آبیسلی کافی سمیں ہو گیا ہے تیرہ سال بیٹھ گیا ہے لیکن چونکہ 26-11 جب بھی یاد آتی ہے تو سہر جاتا ہے اور آبیسلی کافی یہ سوچ کر مایوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہوئی یہ شرمنا گھٹنا تھی اور ایک پرند بھی ایک طرح سے کہا جائے کہ سیکھ بھی دیتی ہے کہ اس طرح کے انسیڈنس آگے نہ ہو اس کو لے کر سرکشابال ہمیشہ مستحد رہے اور ایک طرح سے کہا جائے کہ تمام وہ قواعد کی جائے تاکہ آتنک وادی جو ہے وہ ان کی بری نظر جو ہے ہماری کنٹری پر نہ پڑے آپ حیدروں اس کی طرح سے اس کو دیکھئے میں اس میں ایک ایک اور چیز جوڑنا چاہتا ہوں جو ہماری دنیا ہماری پوری دنیا جو آتنک واد کے خلاف لڑ رہی ہے اس کے لیے یہ جو حملے تھے چھپس گیارہ کے وہ ایک سبق کی طرح تھے کیونکہ اس سے پہلے جو حملے ہوئے وہ ہوا کے ذریعے ہوئے زمین کے ذریعے ہوئے لیکن پانی سے ہوا اتنا بڑا یہ پہلا حملہ تھا اور یہ واقعی حیران کرنے والا تھا کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انڈین نیوی انڈین کوز گارڈ کو بیٹ کرتے ہوئے ان کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی آتنکھی پاکستان سے یہاں تک بھی آ سکتے ہیں اور پانی کے راستے آگے جو انہوں نے تباہی مچائی وہ واقعی دل دلہ دینے والی تھی اور ہم اس کے لیے شاید تیار بھی نہیں تھے مطلب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پانی کے راستے سے بھی کوئی آ سکتا ہے کیونکہ پانی کے راستے بہت بڑا راستہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی مطلب آپ انڈین کوز گارڈ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں آپ کے نگرانی ہوتی ہے آپ کے پانی کے اوپر لیکن کیسے انہوں نے ایک بھارتی مچھوارے کو یا اس کی بوٹ کو کیسے قبضے میں کیا اور پھر کیسے وہ انٹرنیشنل وارٹر سے انڈین وارٹر میں آئے اور پھر انہوں نے اس حملے کو انجام دیا اور یہ اس کے بعد سے لیکن بھارت سرکار کو اور بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں کو جو سبق ملا اس سے جو پریڑنا ملی اور اس کے بعد جو ہمارا ایک چکرویو تیار ہوا آپ دیکھئے دوہزار آٹھ کے بعد سے بہت کم ایسے حملے ہوئے جو اتنے بڑے پیمانے پر ہوئے کیونکہ ہماری جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں وہ اب اس بات کے لیے تیار تھیں کہ یہ حملے کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں تو بھلے وہ ہوا ہو پانی ہو زمین ہو ان سب پر ایک ایسا چکرویو تیار کیا گیا جو کسی بھی آتنگوازی کے لیے توڑنے کے لیے مطلب اس کی حمد نہیں تھی اس کے پاس اتنا مقرن نہیں لیکن ایک سوال حیدر بھائی اس میں یہ بھی اٹھتا ہے کیا واقعی ابھی بھی ایسی پرستی ہے کیا واقعی ابھی بھی کئی جگہوں پر یہ ہم کافی سمی سے ڈسکرس بھی کرتے آ رہے ہیں سیکیورٹی لیپس تو بھی ملتے ہیں ہم لوگ کو اگر خاص کر اگر ہم بات کر جائے ہم رازدانی میں رہتے ہیں تو یہاں کی سرکشہ بھی کوئی مجھے مارکٹس کے گھر بات کر لے تو ٹھیک ہے فارمالٹی کے لیے ضرور سرکشہ کرنی رہتے ہیں لیکن ایسی سرکشہ 24x7 کی مجھے نظر نہیں آتا دیکھئے میں آپ کو بہت ایک میں اپنے درشکوں کو بھی یہ بات بتا دوں کہ آپ کسی بھیڑ بھار والے علاقے میں جاتے ہیں آپ کی نظر پڑتی ہے کہ یہاں تو کوئی پولیس والا بھی نہیں ہے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کوئی بھی کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ ہوتی ہے اور وہ پلاننگ انٹیلیجنس کی جو ہماری یونٹ ہے جیسے ہم رو کہتے ہیں یا باقی جو ہماری یونٹ ہے انٹیلیجنس یونٹ وہ ان سب پر نظر رکھتی ہے تاکہ ہمارے دیش میں جو لوگ آسانے سے بھونے نظر تو تب رکھے گی جب آپ کے دماغ بھی چل رہے گی ہمیشہ کسی پلاننگ کو انجام دینے کے لیے کم سے کم دو لوگوں کی ضربت ہوتی ہے اگر آپ کی پلاننگ میں دوسرا آدمی شامل ہو گیا تو وہ انٹیلیجنس لیک ہونے کی چانس ہوتے ہیں اور اس کو ٹریس کیا دھاگتا ہے لیکن اگر کوئی سنگل آدمی وہ اس کے دماغ میں کچھ خرافات آتی اور وہ اٹیک کر دیتا ہے تو اسے بولتے ہیں لون بلف اٹیک یعنی کہ ایک آدمی نے سوچا اور اس نے انجام دے دیا اب ایک آدمی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس نے کسی سے شیئر نہیں کیا تو وہ انٹیلیجنس کی پکڑ سے باہر ہوتا ہے نہیں تو دو میں بھی کہا انٹیلیجنس وہ تو دونوں یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم بتائیں گے نہیں کسی کو اور ہر بار تھوڑی لیکو آتی ہے ابھی تو یہ حملے ہوتے ہیں نہیں نہیں حملے ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ تو انٹیلیجنس فیلیر ہی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا لگتا ہے اور یہ سمبھو ہی نہیں ہے پتا کرنا اگر اس کو آپ پریکٹیکل ہی بھی دیکھا جائے تو یہ کیسے سمبھو ہے کہ آپ کو ہر جگہ کی انفرمیشن مل جائے پولیس تک کو تو ملتی نہیں انفرمیشن جو لوکل گراؤنڈ پر سب سے پہلی لیئر جو ہوتی ہے سیکیورٹی کی پولیس ہوتی ہے جہاں پر پورا دائت جو ہوتا ہے بیٹ کانسٹیبل سے لے کر علاقے کے ایسے چو سے لے کر پورا پولیس ٹاف کا ہوتا ہے وہاں سے انفرمیشن جو پورا سرکل بن کر آتا ہے رو تو بہت باد کی ایجنسی ہے اس سے پہلے اتنے سرکلز ہوتے ہیں وہاں سے انفرمیشن مان لیجے فر ایک جامپل فرض کیجئے مجھے یاد ہے میں نے جعفر آباد جا کر کور کیا تھا وہاں آئی ایس آئیس کے آتنگ وادی پکڑے گئے تھے تو اب ایک نائے نے وہ کاروائی کی تھی تو یہ تو انفرمیشن تھی پکڑے گئے لیکن ہر بار انفرمیشنی نہیں ہے نہیں آپ نے جو بتایا نا کہ آئی ایس آئیس کے آتنگ وادی جعفر آباد سے پکڑے گئے ہوتا کیا ہے کہ دیش میں بہت سارے سلیپر سیل ہوتے ہیں سلیپر سیل جیسے ان کا نام ہے سلیپر سیل ان کے بارے میں کسی کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے اور کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ سالوں وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے لیکن وہ ان سے جڑے رہتے ہیں اور ان کا کوئی کوڈ ورڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو واپس ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اگر فرس کی جی ضرورت ہے تو لیکن ایک آپ بندہ تو تیار کر سکتے ہیں سلیپر سیل تیار کر سکتے ہیں لیکن ہتھیار اس کے لیے چاہیے ہوں گے کسی بھی حملے کے لیے بھلے وہ بم ہو بندوق ہو کوئی بھی چیز ہو تو وہ ہتھیار جب ہتھیار جب کہیں سے آتے ہیں وہ کہیں سے آئیں گے آپ کے پاس تو وہ اس کی انٹیلیجنس ہوتی ہے یعنی کہ وہ ہتھیار وہاں سے ریلیس کیا گیا ہے یہاں پہ آ رہا ہے تو وہ انٹیلیجنس فیلئر ہوتے ہیں تب ہی تو حملے ہوتے ہیں اگر آپ کو ہتھیار کہیں سے آ رہا ہے مالی فرس کی جا آپ پاکستان کے راستے آ رہا ہے نیپال کے راستے آ رہا ہے ہم نے دیکھا پیچھے پنجاب میں کس طرح سے ڈرون کے ذریعے ہتھیار بیٹے جاتے ہیں مکھے منتری جو وہاں کے پور مکھے منتری تھے انہوں نے کتنی باری منشن کیا کہ یہ تو وہ انفرمیشن تھی جو ہمیں پتہ لگ گئی ہے کئی ایسے جو آ گئے ہوں گے ہاں بالکل آ گئے ہوں گے تو لیکن بہرحال 26 گیارہ کے حملے کے بعد ہمارا جو سرکشہ تنتر ہے وہ کافی مضبوط ہوا ہے اگر آپ کمپریٹیو لی دیکھیں تو اب حملے کم ہوتے ہیں ہماری انٹیلیجنس مضبوط ہوئی ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے پھر کبھی ایسا حملہ نہ ہو تاکہ ہمارے لوگوں کی جان نہ جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ایجنسیز جو ہیں لیکن ایجنسیز کی اپنی دکتیں ہیں موٹیویشنل لیول کی کمی جیسے ہم ہر پانسو بار یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیلری کا ایشو ہے وہاں پر اتنی نہیں ہے وہاں پر اتنی سیلری سکچر نہیں ہے وہاں پر فر ایجنسیز کیجئے اگر ایک پیراملیٹری فورسز کے جوانی یعنی کہ آپ سیلنپو جافر آباد میں مجھے یاد ہے سی اے کے ویرود میں کافی پردرشن ہوا تھا تب پیراملیٹری فورسز کے جوانوں کو وہاں تینات کیا گیا تھا ایک ایک جوان کی جو وہاں پر پلیسمنٹ تھی وہ چوبیس چوبیس گھنٹے تھی آپ سوچیے فرس کیجئے جب ان کی ڈیوٹی چینج نہیں ہو رہی چوبیس گھنٹے کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے اپنے ہاتھیاروں کے ساتھ کھڑا ہوئے تو کب تک وہ alert رہے گا پھر اس کے بعد سوچئے کہ وہ جب گھر جا رہا ہے اس کے بعد جو دوسری شفٹ کا بندہ آ رہا ہے وہ بھی ایسی چوبیس گھنٹے رک رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہیدر بھائی یہ بات تو ہر بار ڈسکس ہو چکے سیکھڑو بار ڈسکس ہو چکے سیکھڑو بار ہم یہ اس طرح کی باتیں کر چکے کہ انٹیلیجنس فیلیر دیکھیں ایڈر اینڈ ہمیں سسٹم پر کھٹھارا گات کرنا ہوگا اگر فورس نہیں ہوگی اگر ہمارے پاس پروپر موٹیویشنل وہ نہیں ہوں گے ایک طرح سے کہا جب موٹیویشن نہیں ملے گا فورس کو سیلری اچھی نہیں ہوگی ان کی چھٹیوں کا ہم دھیان نہیں رکیں گے ان کی ریسٹ کام دھیان نہیں رکیں گے ان کی جرورتوں کام دھیان نہیں رکیں گے اور بہتایت سنکھیاں میں نہیں ہوں گے یہ دس ہزار بیس ہزار سے نہیں چلے گا کام اب میں یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کے پیچھے ایک لگا دیجئے لیکن پھر بھی یہ ایسا سیکیورٹی کے ایسا ایشو ہے کہ آپ کے پاس سارے ویپن تو ہونے ہی چاہیے آپ کے پاس میٹل ڈیٹیکٹر سے لے کر سارے ساز و سمان تو ہونا ہی چاہیے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی ہونے چاہیے ساتھ ساتھ پولیس کی پیٹرول لگ ہونے چاہیے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پر پر گراؤن پر پیرامیٹری فرسز جوان ہونے چاہیے تب اگر یہ رہیں گے تب جا کے ستیتی کچھ کنٹرول میں رہے گی اور یہ کوئی ایسا چپٹر نہیں ہے یہ ایک دن بات کلوز ہو جائے دیش کی سرکار ہماری بات سن رہی ہیں تو اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار نے بہت اچھے سے ہمارے سرکشہ تندر کو مضبوط کیا ہے ہمارے انٹیلیجنس کو مضبوط کیا ہے لیکن سرکار کو اب یہ بھی دھیان دینا ہوگا کہ جو انٹیلیجنس کی جو بیس ہے جو ہمارے جوان ہیں ہمارے جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی سیلری یا پھر ان کے آرام یا پھر ان کی سرکشہ کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ وہ موٹیویشن کے ساتھ اور زیادہ موٹیویشن کے ساتھ ہمارے دیش کی سرکشہ کر سکے آپ یہ بھی دیکھیں نا اس طرح کی اسی بھی میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ کئی جوان بیچارے کم سوشائیڈ کر لیتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو وہ اپنی بات ہی شیئر نہیں کر پاتے کئی بات کئی بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کی اب جوان ہے وہ ڈیوٹی بھی کر رہا ہے وہ اس کی پرسنل اس کو چھٹی آنے ہی مل رہی ہے تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں حیدر بھائی جو بہت جلدی ریکٹی فائی ہو لی چاہیے اور بہت قویق ریسپانس میں ہونی چاہیے یہ مجھے لگتا ہے فورس میں آنا یا کسی بھی فورس کا پارٹ ورنا یہ ایک دیش بھکتی ہے یہ ایک ایسی بھکتی ہے جو آپ کو گھر میں نہیں ملتی ہے یہ آپ کو دیش پریم اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو یہ سب چیزیں سمبھ بھی نہیں ہیں تو پھلال آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہم کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمازکار شکریہ موسیقی